نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ و عقاف اسفر علی ناصر سے ملنے بیدیاں روڑ لاہور پر باقیہ ان کی رہائشگاہ کم فارم ہاؤس پہنچے اڑھائی ایک اکپ پر محیط آلی شان گھر میں رہتے ہیں بیٹی اور بیٹوں کے حمراج تقبال کیا سرامکس فیکٹری کے مالک معروف وزنسمن اور بیریسٹر ہے اب نگران حکومت بنی تو آپ کو وزیر اوقاف پہلے بنایا گیا پھر ہاؤسنگ کے یہ بتائیں کہ کیا کوئی سفارش لڑوائی تھی میں جب کاروبار بھی کرتا تھا اور یہ سارے کام کرتا تھا تو سوشل ویل فیر کے بہت زیادہ کام کرتا تھا اور خاص طور پر ریڈ کرسن سوسائیٹی سے منسلک تھا نیشنل ہیڈ کوارٹرز اسلامباد تو چونکہ فیلانترپس بھی تھا اور ریڈ کرسن سوسائیٹی میں بھی تھا اور سہے چار سال کام کرتا رہا تو اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹ وز مور اف اپ رسیس اف پک این چوز کیسے نگران وزیر کیسے بنے کہاں سے سفارش لڑوائی؟ سفارش تو نہیں میں کہوں گا لیکن کچھ بھائی تھے کچھ اہم لوگ تھے جنہوں نے نظر سانی کی نظر سانی کی اور ریکیمنٹ کیا میرا نام کیا وزارت اوقاف پسند نہیں تھی اسی لئے ہاؤزنگ لی؟ نہیں مجھے تو اوقاف کی جو وزارت ہے اس سے بہت زیادہ دلی لگاؤ ہے بلکہ بہت زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ میرے لی جو ہے وہ بڑی باعث عزت کی بات ہے میرا سارا خاندان میرے والد اور دادا پر دادا سارے پیری فقیری میں ہی تھے ہمیشہ سے اور ایک اسلامی مذہبی رجحان کا میرا فیملی ہے آپ کے نام عزفر علی ناصر میں آپ کا اپنا نام کون سا ہے اور آپ کے بزرگوں کا کون سا؟ سید عزفر علی ناصر سید تو آپ کو پتہ ہے میری کاسٹ ہے اور عزفر میرا گیون نیم ہے اور علی اور ناصر جو ہے یہ علی سینٹر نیم ہے میڈل نیم ہے اور ناصر جو ہے وہ میرے دادا کا نام ہے سید ناصر علی شمس سے ناصر آتا ہے تو وہ کیری آن ہوتا ہے سارا سرامکس کا جو بزنس ہے یہ خاندانی ہے یا آپ نے خود چرو کیا؟ خاندانی بزنس ہے کتنے سال پہلے سے ہے؟ میرے جو دادا تھے انہوں نے نائنٹین ففٹی ٹو کے اندر جو ہے وہ چائنی سٹریٹ انٹوڈیوز کی بیٹوین پاکستانہ اور چائنہ اور تب سے یہ سمجھئے کہ میرے جو بچے ہیں یہ فورت جنریشن ہے جو چائنہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری فیملی بزنس ہے سرامکس میں پہلے امپورٹر ہوا کرتے تھے اس کے شینکس کے اور ٹوائ فورڈ کے اور آرمٹیج کے اور وکٹری برینڈ اور یہ جتنے بھی سینیٹری ویئر آئیٹمز ہوتے تھے اس کی سول ایجنسیز ہوتی تھی ہمارے پاس اور ٹرپل فائی بیٹری سیل ہوتا تھا تو وہ پھر ٹریننگ بزنس ہے پھر آپ تو نیروبی کینیا میں پیدا ہوئے کراچی میں پڑے کیا کیا پڑا ہے آپ نے نیروبی جو ہے وہ میرا ننیال ہے میرا ننیال جو ہیں وہ سارے امرسری کشمیری ہیں سارے خواجہ فیملیز ہیں اور یہ کینیا میں رہتے ہیں یہ نیروبی کینیا کے اندر نائنٹین ففٹیز میں میرے جو نانا ہے وہ اموو کر گئے تھے تو ظاہر ہے جب میری پیدائش کے وقت میری والدہ اپنے والدین کے گھر گئی ہوں گی تو میری پیدائش وہاں ہوئی آج بھی میرا ننیال نیروبی میں اور بیسکلی میری جو ارلی لائف ہے ساری اور میرا سارا ددیال ہے وہ سارا کراچی سے تو میری پرائیمری ایڈوکیشن اور میری جو فرسٹ کالیج کی جو لائف ہے وہ ساری کراچی کی ہے تو میں بی وی ایس پارسی ہائی سکول کا پڑا ہوں اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالیج اور کومرس ان ایکنامکس جو ہے اس سے میں نے بیچلیز اٹ کومرس کیا تھا اور وہاں سے پھر میں انگرنڈ چلا گیا تھا الیل بی آنرز اس کرنے کے لیے لاہور میں کب اور کیسے سیٹل ہوئے سن دوہزار دو میں سن دوہزار دو میں نائنٹی سیون میں میں نے بار اٹلاک کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر چونکہ فیکٹری نوشیرہ میں تھی تو پھر میں پشاور شفٹ ہو گیا نائنٹی سیون میں میری شادی ہو گئی اور پھر میں دوہزار ایک میں جو ہے وہ لاہور پرمنٹلی شفٹ ہو گیا کیا بجا تھی کراچی میں دل نہیں لگا جو لاہور آگئے ایک تو میرا ننیال سارا جو ہے وہ لاہور میں موجود تھا لاہور میں اور لنڈن میں اور نائروبی میں تو میں بچپن سے جو ہے وہ لاہور آتا جاتا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کاروبار ہے اس کی جو بڑی مارکٹ ہے وہ ساری پنجاب ہے ساری سیلز پنجاب میں تھی اور آپ کو پتا ہے کہ کاروبار کے اندر جو مارکٹ کیپچر کرتا ہے وہی کاروبار میں جیتا ہے تو بڑا ضروری تھا کہ بیس کیمپ جو ہے وہ پنجاب میں ہونا چاہیے آپ بنیادی طور پر اردو سپیکنگ ہیں پنجابی سپیکنگ ہیں یا پشتو سپیکنگ بنیادی طور پر اردو سپیکنگ ہیں والے صاحب کی طرف سے اور والے صاحب کا تعلق جو ہے وہ دیلی سے تھا اور سب 47 میں مائگریٹ کر کے آئے تھے اور کراچی سیٹل ڈان ہوئے تھے اور پشتو جو ہے وہ تو اس لیے بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں کیونکہ جو فیکٹری ہے وہ نوشیرہ کے اندر ہے تو چونکہ وہاں پہ 27 سال ہو گئے ہیں تقریبا فیکٹری پہ بھی تو اتنا ٹائم گزر جاتا ہے تو آدمی پھر زبانیں تو سیکھی لیتا ہے تعلیم تو اکنامکس اور لاکھ ہی حاصل کی لیکن اس کے بعد بزنس میں آگئے کیا کبھی یہ نہیں سوچا کہ لا پریکٹس کروں دو ایک فل ٹائم جابز ہیں آپ یا تو کوٹ کے اندر پریکٹس کریں تو فل ٹائم کریں اور اگر کاروبار کریں تو فل ٹائم کریں تو یہ کہ ان میں دونوں میں سے یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا دو کشتیوں کی سواری جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ایسا میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا ہے تقریبا چار ماہ سے نگران وزیر ہیں اس دوران کون سے کارہائے نمائیں ادا کیے مجھے سب سے زیادہ جو فخر ہے اپنے کاموں سے زیادہ وہ اپنی قیادت کے اوپر ہے ہمارے وزیر آلہ صاحب جو ہے محسن صاحب وہ ایک بڑے زبدست ان کی ایک پرسنالیٹی ہے اور میں نے اس چار مہینے میں ان سے بہت بہت کچھ سیکھا بڑے ڈائنیمک آدمی ہے اور بڑے ڈاؤن ٹو ارث آدمی ہے بڑے ہمبل آدمی ہے اور لٹرلی ویڈاوڈ اگزائجریشن اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں رات کے پونے دو بجی بھی میسیج آتا ہے کہ کل صبح جو ہے وہ جا کے فلا انڈر پاس جا کے وزیٹ کر لیں یا فلا یہ کر لیں اس قیام کو دیکھ لیں تو کام تو سارے ان کے قیادت میں ہی کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اوقاف میں کوئی آپ کا کارہائے نمائن یا ہاؤزنگ میں الحمدللہ اوقاف کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو نئے سیکریٹری صاحب ہیں ڈاکٹر طاہر عزب بخاری صاحب انہوں نے جو ہے وہ بہت ایفرٹس کی ہیں اس محکمے کے اندر اور بڑا ریوائف کی ہے اس محکمے کو اور اس میں ہم جو ہیں وہ اکٹھے مشاورت کر کے مختلف جو ہیں وہ اس کے اندر اصلاحات لانے کے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے اور ماشاءاللہ ہماری جو آمدنی ہے وہ پچھلے سال سے ڈبل ہو گئی ہے تو اس کی مجھے ایک بڑی خوشی ہے اور دوسرا یہ کہ تازین و عرائش کا کام بڑا تیزی سے چل رہا ہے تیسرا مجھے سب سے زیادہ اس محکمے جو میں جو خوشی ملی ہے وہ حضرت داتا گنچ بکش حجبیری رحمت اللہ کے توصل سے مجھے ملی ہے کہ جو چودہ سال سے کارپاک جو تھا وہ بند ہوا تھا تو وہ وزیر علیہ صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے نظر ثانی کی اور کارپاک جو ہے وہ کھل گیا زائرین کے لیے پلس غلام گردش کا جو علاقہ ہے وہ سارا ایک تو وہ بڑا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور ایک اور اس میں خوشی جو ہے اس کی یہ بات ہے کہ چونکہ زائرین جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں آپ کو معلوم ہیں تو پانچ کنال اور تقریبا پانچ مرلے کی جو زمین ہے وہ اس کے اندر ایڈ کی جاری ہے تو یہ کام بڑے بڑے اچھے ہوئے اس کے اندر ہاؤزنگ سے ریلیٹڈ جو ہے واسا کے اور پی ایچ اے کے اس کی ان کی صلاحات میں میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں خاص طور پر واسا اور پی ایچ اے بکوز یہ بہت ڈائیمینڈ لگی مہنگی گھڑی ہیرے والی انگوٹھیاں اتنا بڑا شاندار گھر جو اکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے لاہور میں یہ بتائیں کہ کتنے امیر ہیں آپ دیکھیں یہ گھڑی جو ہیں گھڑیاں گھڑی نہیں گھڑیاں یہ تو میری وراثت سے ہیں میرے دادا سے الحمدللہ دادا سے والد کو اور والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے مل گئی ہیں ایسی کتنی گھڑیاں ہیں آپ کے پاس میرے خواہ سے چار چھے گھڑیاں ہیں لیکن سب والد صاحب کی طرف سے ہی ہیں یہ انگوٹھیاں یہ اللہ تعالی کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے والد صاحب کا بہت احسان من دوں اپنی والدہ کا بہت احسان من دوں کہ انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ بہت شفقت کی بہت پیار کیا ویسے تو ان کا دوہزار بیس میں انتقال ہوا مگر میرے والد جو ہیں وہ میرے مجھ میں زندہ ہیں میرے والد میرے ساسوں میں میرے دل میں میری دھڑکن میں اور وہ تب تک زندہ رہیں گے جب تک میں چاہوں گا کہ وہ زندہ رہے اور جس میں ان کو بھول گیا حقیقتاً اس دن ان کا انتقال ہوگا تو یہ تو یہ ایک انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جتنی چیزیں آپ نے بتائیں یہ گھڑیاں اور یہ انگوٹھیاں یا یہ گھر یا محلات یا جو بھی آپ نے بات کی یہ تو ساری مٹریل سٹک ہیں اور میرے والد بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور میں بھی نہ ساتھ لے کے جاؤں گا یہ گھر کتنے میں خریدا تھا دو ہزار چودہ یا تیرہ کے اندر یہ گھر خریدا تھا اور یہ گھر جو ہے وہ بنا بنایا گھر خریدا تھا تقریباً میرے خیال ہے اس وقت کوئی چھ سات کروڑ روپے کا تھا اب کتنے کا ہے پچیس تیس کروڑ روپے کا ہوگا یا بیس کروڑ روپے کا ہوگا ایسا کچھ ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈی ویلویشن یہ تو جب خریدا تھا تو اس وقت میرے خیال سے جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ کوئی ساٹھ پہ سٹھ ستھ روپے تھا اب ڈالر کا ریٹ تین سو روپے سے اوپر جا چکا ہے تو ایٹ از فائف ٹائمز ایٹ از انکریز فیملی کے ہمرا ناشتہ کیا ازپر علی کیسے شوہر ہے سب سے پہلی بات تو ماشاءاللہ اپنے والدین کے بہت فرما بردار ہمیشہ میں نے ان کو ان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا دوسری چیز فار سائٹڈنس ان کی بہت اچھی ہے اور ڈیفکلٹیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں مینجمنٹ میں آثورٹی وائز کافی پبلک ڈیلنگ پبلک رلیشنز ان سارے ایریاز میں نے ان کو بہت اچھا پائے ان کی خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں کھانے کے بہت شوقین ہیں اپنی صحت سے زیادہ کھانے کے ماشاءاللہ شوق رکھتے ہیں خامیاں کچھ ایسی ایس سج نہیں ہیں الحمدلہ آپ کراچی میں پلی بڑی ہیں میرا بیگراؤنڈ کراچی سے کراچی کی پیدائش ہے وہیں پلی بڑی بطور وزیر جو ہے علی اصفر صاحب ان کے وزیر بننے کے بعد کیا زندگی میں تبجیلی آئی اس کی تو کسی فیملی والوں کو بھی بہت خوشی نہیں ہوتی بگوز یہ سب جو ہے بہت زیادہ ٹائم اب گھر سے باہر ہوتے ہیں اور لیکن بچوں پر توجہ کون دیتا ہے اصفر یا آپ اپنے حصے کی دونوں کام کرتے ہیں حالانکہ بچوں کو شکایت ہی رہتی ہے کہ ہم ٹائم کام دیتے ہیں لڑ پیار زیادہ یہ اٹھاتے ہیں میرے تھوڑا ڈسپلن کی سائٹ کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے بابا بہت کیرنگ اور لبنگ ہے سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ جب بھی ماما ڈانٹی ہے تو بابا مجھے بچاتے ہیں آپ کس کلاس پر پڑ رہی ہیں میں گئی میں گئی میں لوگوں کو بچوں کو پتا ہے آپ کے بابا مزوئی رہا ہے میرے بس کلوز سے فرینڈز ہیں ان کو پتا ہے لیکن باقی پڑی کلاس کو نہیں ہوئی بتانا ہوتا ہے آپ کو بابا کیا لا کے دیتے ہیں گفٹس میں بہت کچھ لا کے دیتے ہیں جب میں چھوٹی تھی تو ہجے ٹائز لا کے دیتے سے کین اب تو الگ الگ چیزیں ہیں اب تو میں اس اے سے نکل آئی بابا کی سب سے اچھی چیز کیا لگتا ہے بابا کی سب سے اچھی چیز کیا لگتا ہے سب کا خیال رکھتے ہیں کیرینگ یا لیڈ کرتے ہیں ہماری فیملی کو خاص طور پر جو ان کا پیار ہے سارے بچوں کے لیے ہم بھی کبھی کبھی گلتی کر دیتے ہیں باٹ ہمیشہ معافی مانگتے ہیں اور ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں آپ کیا پڑے جی میں پولیٹیکل سائنس ان اکنومکس بڑھا ہوں کہاں سے یونیورسٹی اف بریڈش کلمبیہ وینکوور سے پاپا کی یہ جو نگران بزارت ہے یہ آپ کو کیسے لگی یہ بڑی اچھی لگی ہے الحمدللہ ایک اونر کی بات ہے کہ پریویس ایکسپیرینسز کی اوپر ملکی خدمت کی بیسس کی اوپر اس کی مطابق پورٹ فولیو دیا گیا سب سے اچھی بات یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جیسے اب آپ کو پتا ہے اب ایز منسٹر ہر چیز کے لئے وقت کم ہوتا ہے مگر پھر بھی فیملی کو اور سب چیزوں کو منسٹری کو بھی ساتھ بلکل فل انوالمنٹ کے ساتھ اپنے کاروبار کو بھی اور فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور خامی تو ایس سچ ابھی تک ملی نہیں اگر کوئی غلط حرکت کی پھر تو سختی سے پیش آتے ہیں مگر موش آف تیم پیار محبت سے پیش آتے ہیں انشاءاللہ پولیٹکس میں بھی آنے کا اردادارہ ہے مگر ایٹ ڈی مومنٹ بینگ پڑھائی کر رہوں ای لیولز اور پھر لاؤ اور حلل بھی کروں والدہ بھی ناچتے پر ملنے آگئی یہ اسفر کیسے بیٹے ہیں بچپن میں کیسے تھے بچپن میں تو بہت شرارتیں تھے لیکن جو جو بڑے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ یہ اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں میرے تین بیٹے ہیں اور تینوں میں دو سوبر ہیں یہ شرارتی تھا کس طرح کی شرارتیں کرتے تھے چھوٹے مٹے شرارتیں اببہ کے ساتھ میرے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اپنے ساتھ سسر کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خیال کرنے والا عزت کرنے والا بہت پیارا بیٹا ہے یہ میرا آپ کو چیز سمجھاتے ہیں آپ بھی ان کو نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں بڑتی جلدی سے سوری سوری کہہ دیتا ہوں بڑھائی کے دوران کیسے تھے یہ بڑھا کو تھے بہت زیادہ اور جب یہ بہریسٹر بنیا میں گئی تھی سکھان وکیشن پر تو سب ٹیچرز اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے وہ وہ ویڈ گوڈ سٹوڈنٹ دیر کھانے بہانے میں یہ بچپن میں کیا پسند کرتے تھے آپ کیا پسند کرتے ہیں ہمیشہ سے سب کچھ پسند کرتا تھا اور آج بھی سب کچھ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ شوکی نکھانے کا میرا خلا آپ کی ہاپ پہ گیا ہے آپ کو پنجابی آتی ہے جی 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 بولتی ہوں پنجابی بولتی ہوں کیونکہ شادی سیدوں میں ہوئی مردو سپیکنگ میں ہوئی بڑے ملک لیکن آپ پنجابی سپیکنگ ہیں یہ کشمیری ہوں والد میرے پتھان والد پتھان ہے والد پتھان ہے یہاں سوائری میں بڑھ دی سوائری میں بڑھ دی آپ وہاں کے رہے ہیں افریکہ میں گھر سے روانہ ہوئے ہیں پنجاب ہاؤزنگ اربن ڈیویلپنٹ اینڈ پبلک ہیلس انجیننگ کے دفتر پہنچے ہیں سٹاف نے استقبال کیا اپنے دفتر میں آئے فیسر آباز سے مجھری سکول کے غیر ملکی وفت سے ملاقات کی اس کام کے اندر جتنے بھی میک میں سب کو آپ ان لائن کر لیں گے کمیشتر صاحب بیسی آنکھیوں آباسا لوکل گورنمنٹ وہاں پہ ایم سی جو ہیں ہم سولہ سال سے یہاں پہ جاب کر رہے ہیں اب یہاں پہ کہا جاتا ہے ان کو نکال کے دوسرے رکھے جائیں اب آپ یہ بتائیں سولہ سال سے سولہ سال یہ اس کام کی پیچھے کتنے رسل سے لگے میں آپ لوگ سولہ سال سے لگے سولہ سال سے لگے سولہ سال میں آپ کو چار مینے کی نگرہ حکومت یاد آئی ہے سر ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کدھر ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کدھر ہے کدھر ہے خان صاحب لاہار کار ڈیلرز اسوسییشن کے عوضہ داران نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا وزارت ہاؤزنگ جو ہے کتنی بڑی ہے کتنے ملازمین ہیں اور اس کے تحت کون کون سے میک میں اور آتے ہیں جو ہاؤزنگ ہے اس کے اندر ایک تو ساری جتنی بھی ڈیولپنٹ آتھارٹیز ہیں تقریباً دس ڈیولپنٹ آتھارٹیز ہیں ڈی اے ہے ڈی اے ہے ملتان ڈیولپنٹ آتھارٹی ہے اور اس طرح سے یہ آر ڈی اے ایف ڈی اے ایم ڈی اے دس تقریباً اس میں ڈیولپنٹ آتھارٹیز ہیں پلس اس کے اندر جو ہے نا پھاٹا موجود ہے جو کہ لو انکم بجٹ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارے ہاؤزنگ سکیمز آتی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ اس میں سی بی ڈی ہے جو سینٹرل بزنس کا پروجیکٹ سارا بن رہا ہے سارا پھر اس میں روڈا ہے راوی ایربن ڈیولپنٹ جو ہے سارا پھر اس میں واسا ہے جو کہ سب سے زیادہ ہائلائٹڈ رہتی ہے واسا اور پی ایچ اے تو یہ سارے وہ محکمیں جو ڈیریکٹلی جو ہے وہ پبلک سے کنسرنڈ ہیں تو اس کو جو ہے نا بڑا غور طلب یہ سارے معاملات ہیں اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس کو بہت ویجلنس کے ساتھ اور بڑا کیرفل ہی ہو کہ اس کو سارے کو منیج کرنا پڑتا ہے منسل صاحب آپ خود تو ایک پرائیوٹ بزنس پین رہے ہیں سرکاری محکمیں بلکل اور طرح کام کرتے ہیں تو کتنی مشکل پیش آئی ایک پرائیوٹ بزنس مین کو ایک سرکاری محکمہ چلانے میں یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کا آدمی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہم سارے ٹیکنوکریٹس ہیں وہ بڑے جو ہے وہ فوکسٹ ہوتے ہیں اور اپنا کام بڑا تیزی سے اور منٹو کے حساب سے کرتے ہیں جب ہم نے یہ وزارت سنبھالی تو یہاں کا جو سسٹم ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج سائن کرو اور فائل تین دن بعد پہنچتی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر میں تو ہم فائل سائن کر کے خود ہی لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہی دے دیتے ہیں تو ہمارا کام نہیں رکھتا تو یہ ایک ہے فلائی لیکن یہ ایک سسٹم ہے ان کا بنا ہوا وہ سسٹم فالو ہوتا ہے کیا سوچ میں بھی فرق ہے بیوروکریسی کی اور آپ کی سوچ میں اتنا جتنا زمین اور آسمان اتنا فرق ہے بلکہ ای بھوٹ سی دیتے ہیں بلکہ ای بھوٹ سیکٹری ہاؤزنگ طیب فرید اور پنجاب ہاؤزنگ اور ٹاؤن پلیننگ ایڈ جرسی کے ڈی جی خالن وزیر بٹو سے میٹنگ دی مطور وزیر آپ کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے جو حکومت سے نہیں لیتے ہیں دیکھیں میں اپنی پرائیوٹ گاڑی استعمال کرتا ہوں لیکن ساتھ میں جو سرکاری گاڑی وہ میرے ساتھ پیچھے ہوتی ہے اب صرف یہ وزیر صرف لاہور کے تو نہیں ہے اب جب پنجاب میں ہر جگہ جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی خرچہ ہو جاتا ہے تو پیٹرول کا بھی کافی خرچہ ہو جاتا ہے اور پھر مجھے بے انتہا لوگ ملتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں محکمہ عمال سے کوئی یہ کام کرا دیں یا زکاة کے محکمے سے یہ کام کرا دیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کو معلوم ہے پھر اس کا شارٹ کٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو جیب میں ہوتا ہے وہ میں ان کو پکڑا دیتا ہوں تو میرے خیال ہے کہ میں تقریباً کوئی چھے سے آٹھ لاکھ روپے مہینہ جو ہے وہ اپنی جیب سے خرچ کرنا ہوں حضرت داتا گنج بخش کے دربار پہنٹے سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے استقبال کیا دربار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑی تاتا دربار مسجد میں آئے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروغ کی ایم او یو سائن کے حوالے سے منقض کی گئی تقریب میں پہنچے تیفتہ کا اور یہ جو اگریمنٹ سائن کیا جانا ہے یہ ایک بہت ہی خوشائد بات ہے اور آپ کو ایک فسیلٹی پروائیڈ کی جاری ہے ہماری مذہبی ایڈوکیشن ہے جو ہم یہاں پہ الحمدللہ لے رہے ہیں اللہ کا بہتا احسان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیاوی ایڈوکیشن ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو لینگویج کورس ہے یا خاص طور پر جو ہوم اپلائنسز کی یا جو رپیر انڈ مینٹیننس کی ایک چیز ہے ایک ہونر ہے آپ کے پاس اور کاف اور انڈسٹریز اینڈ سکلز ڈیویلیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے درمیان ایمو یو سائن کیا گیا ایڈمنسٹریٹیو آفس آئے دوپیر کے کھانے میں داتا دربار کا لنگر کھایا سر یہ جو ابھی ایمو یو سائن ہوا ہے جامعہ ہجویریہ میں اس سے کیا دینی طلبہ جو ہیں ان کو کیا سہولت ملے گی دینی تعلیم تو یہاں پر ہے ہی وہ تو صحیح ہے لیکن ان کو کوئی سکل بھی پروائیڈ کرنی چاہیے اب ٹیپٹر کے تھرو ان کو جو ہے ایک تو جو ہے یہ مایکرو سارف ورڈ ہے ایکسل ہے اس پر کام یہ لوگ کریں گے سیکھیں گے ٹائپنگ سیکھیں گے تو کم از کم کوئی ڈیٹا پروسسنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں اور ایک انگلیش لینگویج کی جو سکل ہے یہ بھی بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹن فیکٹر ہے کہ یہ انگریزی سیکھیں اور سپوکن انگلیش بولیں اس میں کوئی جو ہے وہ مزائقہ نہیں اور تیسری بات یہ کہ جو ہوم اپلائنسز ہیں ان کو یہ ٹھیک کرنا سکھیں کہ فریج کیسے ٹھیک کرتا ہے ایسی کیسے کرنا ہے ریفریجریٹر کیسے کرنا ہے مایکرو ویو ہے کتنی چیزیں ہیں تو ان کے پاس ایک زیر آمدن کا ایک جو ہے نا سکل ہونی چاہیے اصفر صاحب آپ بطور نگران وزیر کتنی تنخواہ لے رہے ہیں اور کیا کیا مراہت حاصل ہیں نگران وزیر جناب پہلے دن سے ہمارے وزیر آلہ صاحب سید محسن رضا نقوی اور ان کی مکمل قابینہ ہم تمام لوگ کوئی تنخواہ نہیں لے رہے ہم کوئی کسی قسم کی مرات نہیں لے رہے ہم نے جیو آر میں کوئی گھر وغیرہ نہیں لیے ایک ہمیں ایسین جی ایڈی کی طرف سے جو ہے گاڑی ملی ہوئی ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سرکاری ایسین جی ایڈی کے ڈرائیور ہے بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بلکل کوئی مرات نہیں ہے ہم بلکل اپنی جیو سے خرچہ کرتے ہیں آپ کا پرائیوٹ بزنس بھی ہے سالانہ کتنا ٹیکس دے دیتے ہیں میری ذاتی جو آمدنی ہے وہ ساڑھے تین سے چار کروڑو پی سال کی ہے جو میری انکم ٹیکس ریٹرنز میں جاتی ہے اور میں ایک کروڑو پی سے اوپر پرسنل ذاتی اپنا ٹیکس بھرتا ہوں سالانہ اور جو میری کمپنی ہے وہ بھی الحمدللہ اس کی بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی پینتیس چالیس کروڑو پی سیلز ٹیکس میں جاتے ہیں اور اسی طرح سے پھر انکم ٹیکس ہے وہ بھی تقریباً پندرہ کروڑو پی جو ہے انکم ٹیکس میں چلے جاتے ہیں نگران حکومت تو غیر سیاسی ہے لیکن ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ سیاسی جراسیم تو ہوتے ہیں تو آپ کیا جو سیاسی ٹیلٹ ہے وہ کس طرف ہے کبھی کسی سیاسی سرگہمیوں میں میں جو ہے وہ انوالف نہ رہا جوہر ٹاؤن میں لاہور ڈیویلپمنٹ آثارٹی کے دفتر آئے لڈی اے افسران نے استقبال کیا ون ونڈو آپریشن کا دورہ کیا لڈی اے ون ونڈو سیل میں یہاں پہ فیفٹی ون سربیسز پروائیڈ کی جارہی ہیں جس میں نو سی ایشو کرنا اور اس کے علاوہ تمام جو بلڈنگ پلانز ہیں وہ ایشو کی جاتے ہیں اور تمام جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ان کے ریپس بھی یہاں پہ موجود ہیں تاخیر کی کیا وجہ ہے لڈی اے پہ کہتے ہیں تاخیر بڑی ہوتی ہے نہیں سر جب سے یہ ون ونڈو سیل بنائے اور موجودہ ڈی جی صاحب اور گورنمنٹ اور پنجاب کی ڈائریکشنز کے مطابق سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق تمام چیزوں کو سٹریم لینڈ کیا گیا ہے اور جتنے بھی پینڈینسی تھی اس کو آن لائن ہم نے کال دیا جناب یہ شکایت عام ہے کہ ال ڈی اے میں پیسہ لگائے بغیر کام نہیں ہوتا اور ٹاؤٹوں کے ذریعے جو ہے وہ فائلیں چلتی ہیں نہیں سر ٹاؤٹ مافیو کو منس کیا گیا ہے ون ونڈو کا مقصد بھی یہی ہے سر جو آنر ہیں وہ خود ریپورٹ کرتے ہیں دونوں پارٹیز جو ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں سر سفٹنگ کی گئی ہے تمام آنرشپ کا جو ریکڈ ہے اس کو سر کمپیوٹریز کیا گیا ہے جن سکیموں کا رہ گیا ہے ایسا چار سکیموں کا آن لائن کمپیوٹریز ہو چکا ہے ایڈی ایونی ون کا ہو چکا ہے مولن مال کا ہو چکا ہے جو ہر ٹاؤن کا نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی آج ہی میٹنگ ہوئی ہے اور ڈی جی سب نے ایڈریکشنز کنوے کی ہیں کہ اس کے پر ورکنگ سٹارٹ کھا دے گارڈن ٹاؤن لہور میں روڈا کے ہیڈ آفیس پہنچے چیف ایکزیکٹیو آفیسر روڈا عمران عمین نے پراجیکٹ کی پراغرس پر تفصیلی بریفنگ دی سر ہم چلے گئے ریوینیو شیرنگ موڈل پر ریوینیو شیر میں یہ کر رہے ہیں کہ جو لینڈ اونرز ویلنگلی ہمیں لینڈ دیں گے اور اس پہ جو بھی کمرشل پروجیکٹ اگر ہم روڈا کو ہی کرے گا تو اس کے جو پروسیڈز ہیں وہ ہم ان کے ساتھ شیر کرتے ہیں اپ ٹو ای لیول آف تھرڈی فائیف تو فورٹی پرسنٹ تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی لینڈ کی پرائیسز جو ان کو ملی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کو بہتر ریٹ مل رہے ہیں تو یہ پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے آج تک اگر پرائیویٹ سکیمز جو لیتی رہی ہیں لینڈ وہ زیادہ فائلز موڈل پر لیتی رہی ہیں ان کو فائلیں دے دیتی ہیں ایک یا دو ہم نے یہ کیا کہ اس کو ریوینیو میں کہ جتنا ریوینیو ایتھارٹی کمائے گا اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ لینڈ اونرز کو کیا آپ یہ بتائیں کہ جوانی میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت رہے ہوں گے جوانی بھی برپور آئی ہوگی پیسہ دیلا بھی بہت تھا تو یہ بتائیں کہ کتنے عشقی ہیں آپ نے جو بات کی کہ جوانی آئی ہوگی اور خوبصورت تھے اسی اسن کے افسوس ہوا الحمدللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جوانی ہے اور خوبصورت ہیں تو میں زیادہ خوش ہوتا لیکن بہرحال میں بڑی چھوٹی عمر سے جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے کاموں میں مشغول ہو گیا اور سچ پوچھیں کہ کبھی وقتی نہ ملا کہ یہ کام کر سکا بس حسرت ہی رہ گئی لیکن ایسٹیٹک سنس تو ہوگی حصے جمالیات تو ہوگی تو کیا بیوٹی میں خاص کر نسوانی حسن میں کیا پسند ہے آپ کو خوبصورت عورت جو ہے وہ لازم ہے کہ ہر مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیسی ہوگا کیا خوبصورتی ہوتی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے جو جنرل آپ یہ سمجھ لیں بال اچھے لگتے ہیں ہاں جی افکورس لمبے بال اچھے لگتے ہیں کت کارٹ اچھا لگتا ہے اور خود ہم جتنے بھی انفٹ ہوں خاتون ہمیشہ فٹ ہی پسند آتی ہیں تو یہ تو ایک بڑی مطلب یہ کہ نیچرل سی بات ہے زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا اور سوگوار لمحہ کون سا سب سے جو خوشگوار لمحہ تھا وہ تب تھا جب میں نے ذاتی طور پر جب میں نے بارٹ لوگ کیا تھا اور ایز ای بیریسٹر جو ہے وہ ایک ڈگری لے کے واپس پاکستان لوٹا لنکنزن سے وہ میرے لیے جو ایک حسین لمحہ تھا بلکہ اس سے زیادہ حسین لمحہ تب تھا جب میں نے اپنے والدین کے چہرے پہ اس اچیومنٹ کی خوشی دیکھی تھی جنات صاحب نے بھی کی تھی لنکنزن جی بلکل ایسا ہی اور دوسرا میرے لیے سب سے زیادہ جو افسوس کا جو لمحہ رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی مرتے دم تک رہے گا وہ جب میرے والد صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور بجی کا انتقال ہوا وہ وقت مجھے نہیں بھولتا اور میرے لیے کئی مرتبہ میں اس کو یاد کرتا ہوں اس وقت کو اور بہت زیادہ بلچن اقبال پارک پہنچے عودہ لگا کر شجکاری مہم میں حصہ ڈالا علامہ اقبال ٹاؤن میں واسا کا ڈرین پوائنٹ پر جاری صفائی کے کام کا جائزہ لینے پہنچے ڈائریکٹر آپریشن واسا گفران صادق نے بریفنگ دی شام کو گھر واپس آئے جانبوں سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں کچھکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ہاں مری نائس مری نائس ہیلو ہیلو آپ نگران وزیر بنے تو نوے دن کے لیے تھے نوے دن گزرے تو کئی دن ہو گئے آپ کتنے دن وزیر رہیں گے اور اس کی آئینی حصیت کیا ہے لیکن چوچ صاحب بات حصی ہے کہ آپ تو خود بھی قانون دان ہے جی بالکل جو ہمارا آئین ہے کانسٹوٹیشن اس کے اندر بڑا کلیلی لکھا گیا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز کرانے ہوتے ہیں مگر نوے دن کی جو آگے کی سیچویشن ہے کہ نوے دن گزرنے کے بعد کیا پوزیشن ہے اس کا پر آئین خاموش ہے جب آئین خاموش ہوتا ہے تو وہاں پر پریسیڈنٹس فالو کیا جاتے ہیں ہمارے پاس دو ہزار سات کا پریسیڈنٹ موجود ہے جس میں پندرہ نویمبر دو ہزار سات کو جو اسیمبلیز ہیں وہ پانچ سال مدد پوری کر کے تحلیل ہو گئی تھی اور آٹھ جنوری دو ہزار آٹھ کو الیکشنز ہونے تھے اور ستائیس ڈیسمبر دو ہزار سات کو جو ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آئے جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی تو جو آٹھ جنوری دو ہزار آٹھ کے الیکشنز تھے وہ پھر اٹھارہ فروری دو ہزار آٹھ کو پر ملتوی ہو گئے اور آگے چلے گئے نہ صرف یہ بلکہ اس کے آرٹیکل دو سو چوبیس اور آرٹیکل دو سو پچیس جو کانسٹیٹوشن کے ہیں اس کے اندر بڑے واضح طور کے اوپر تمام ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں سارے پروسیجرز کی تا وقت ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ نیشنل اسیمبلی کا اجلاس نہ بلالیں اور قائد ایوان کا جو تائین نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ کے ٹیکنگ گورنمنٹ ہے وہ اپنے بوری اقتدار میں رہتی ہے کسی وقت بھی بھی جو ایفسنس اور گورننس ہے وہ نہیں ہو سکتی وزارت کے ذریعے سیاست کا چسکا تو لے لیا جب وزیر نہیں رہیں گے تو کیا سیاست کریں گے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ میرا وہ الیکشن لڑنے کا کبھی ٹیمپرمنٹ ہے اور میں ایک ڈی ٹو ڈی اپنی لائف میں دوبارہ واپس لوٹ جاؤں گا میں پہلی بھی بہت مصروف رہتا تھا میں اب بھی بہت مصروف ہوں تو میری مصروفیت میں فرق نہیں آیا لیکن پرائیٹیز چینج ہو گئی جب سے میں نے وزارت کا عدہ اٹھایا تو اس کے بعد سے میں اپنے کام کو خیر آباد کیا میں نے اور اپنا ذاتی کوئی کام نہ دیکھا اور صرف اپنا جو سرکاری کام ہے وہ دیکھتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب میں مجھے فائز کیا ہے اس کام کو میں اب آپ کی جگہ بزنس کون چلا رہا ہے بزنس جو ہے وہ میرا بڑا بیٹا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک پروفیشنل ٹیم موجود ہے تو وہ اس کو چلاتی ہے اور دیکھتی ہے اور میں پھر یہ کہ ویکنڈز کے اوپر جو ہے سیٹرڈیز کو اور سنڈیز کو اپنے گھر پہ تمام ٹیم کو بلا لیتا ہوں ان کے ساتھ ساری ڈیٹیل میٹنگ کرتا ہوں اور ڈسکیشن کرتا ہوں دھڑکتا دل رکھتے ہیں یہ بتائیں کہ گلوکارہ کون سی پسند ہے اور اداکارہ کون سی محسکی میں تھوڑا اولڈ فیشنڈ میوزک پسند کرتا ہوں مجھے نیرہ نور بہت پسند تھی اور مجھے ٹینا سانی بہت پسند تھی اب جو ہے نئی جو گلوکارہ ہیں ان کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے ایکٹرس کون سی پسند ہے کبھی اتنا غور نہیں کیا کبھی اتنی پچھلے دیکھی نہیں بس کوئی نہ کوئی کاموں میں لگے رہتے میرے خاصے یہ شعبہ خالی ہے تو پھر فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ میں کام جو ہے وہ اور اپنی فیملی کے درمیان جو ہے وہ اس کو بیلنس کر کے چلا سکوں لیکن مجھے اس میں کوئی خاصم خاص کامیابی جو ہے وہ نہیں ملتا